پاکستان اور دنیا بھر سلاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام نظر کم میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب یہ ہفتہ جو ہے وہ بہت ڈسائسی کا ہے پاکستان کی سیاست میں فیصلہ کن آورز کا آغاز ہو چکا ہے اور اب بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے تو کیونکہ بند کمروں میں تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انتخابات اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے بلکہ انتخابات کو دوہزار چوبیس تک لمبا کیا جائے گا یہ پلین اور سکرپٹ کے مطابق بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی اور کیونکہ انزد ہے انہا ہے کہ ایک شخص کو ہٹانے کی خاطر اس پورے کے پورے ملک کو تباہوں پر بات کیا جا رہا ہے پچھلی اسٹیبلشمنٹ میں یہ کام کر رہی تھی تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے جو کہ لندن پلین کا حصہ ہے اب جنات کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جنرل آسین منیر کی تائناتی کلدن قرار شہباز شریف نے آج اس طرح سے ایک نئی چنگاری لگا دی ہے اور ان کی تقریر نے اس وقت تبلے جنگ بجاڑ کر رکھ دیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ گیم آؤٹ اوف کنٹرول ہو چکی ہے ہونے کیا جا رہا ہے اور جنرل آسین منیر کی تائناتی کیا کلدن قرار ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے اہم تین تفصیلات اندر کی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور شہباز شریف کی تقریر جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت اکتیار کر چکی ہے دوسری خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ چیف جسٹس نے بھی جی ایس کیو پر گرم دیکچہ اُلٹ کے رکھ دیا ہے جو کہہ رہے تھے کہ بند کمروں میں ہم فیصلے کریں گے اور یہ ہوتے کون جسٹس پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ کرنے والے آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی جس طرح سے دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں اور ناقابل یقین رہمارک سے دیئے گئے ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عدلیہ نے جی ایچ کیو کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تیسری خبر پر ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ سے جو بڑی خبر آئی ہے اور جس طرح سے آج سپریم کورٹ نے عمرار خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے وہ بھی بڑی اہمیت اکتیار کر چکا ہے کہ الیکشن کو کسی صورت آگے نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لائے میں سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ سابتی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظر کام جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز عرش شریف شہید کے سلام سے کرتا ہوں میرا یہ بات ہے کہ ہم عرش شریف کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ انصاف حاصل کر کے لیں گے اور عرش شریف کے لیے آغاز کو بلند کریں گے جو چنگاری وہ لگا کر گئے تھے ہم اس چنگاری کو بجھنے نہیں دیں گے ہم اس شما کو بجھنے نہیں دیں گے تو آپ کے سامنے ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں کہ جو بڑا کورپ کیا جا رہا ہے پاکستان کے طاقت اور حلقوں کی طرف سے یہ کینیا کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی صحافی عرش شریف کی جو قتل ہے وہ غلط شناکت کا معاملہ تھا اس میں قتل کی کوئی منصوبہ بندی شامل نہیں تھی اور نہ ہی تشدد کیا گیا ہے اور قابل اعتماد سرکاری ذرائع کے مطابق کینیا نے حکام کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عرش شریف قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی شواہد جو ہیں وہ ہمیں موصول نہیں ہوئے ہیں نہ ہی عرش شریف پر قتل سے پہلے اور نہ ہی بعد میں تشدد کیا گیا رپورٹ کے مطابق خورم احمد کی گاڑی روڈ بلوک نہ رکنے پر پیرا ملٹری سروس نے فائرنگ کی اور پیرا ملٹری جنرل سروس کی چار ارکان نے اندہ دھند فائرنگ کی اب جناب یہ بار بار جو ہیں وہ کینیا نے اپنے بیانات بھی بدلے ہیں اپنے موقف بھی بدلے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ کینیا نے پولیس ہوئے ہے وہ کس لیے مشہور ہے پورے دنیا کے اندر کے پاکٹ پر آسائیمنٹ کرتی ہے پیسے لے کر لوگوں قتل وہاں پر کیا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں وہ کون اتنا طاقت میں ہے جس نے ارشل شریف شہید کو دبائی سے نکروایا تھا وہاں پر پریشر ڈالا تھا اور پھر ان کو پورے منصبہ بندی کے تحت کینیا بھیجا دام اور وہاں پر پوری پلیننگ کے تحت ارشل شریف کو قتل کیا گیا تھا اور وہ کون اتنا طاقتور ہے جن کے نام ارشل شریف کی بالدہ لے رہی ہیں ان کے اوپر آج تک فیاد درج نہیں ہو سکیں وہ کون اتنا طاقتور ہے جو وکلا پر دھباؤ ڈال رہا ہے وہ وکلا کو دھنکیا دے رہا ہے کہ خبردار آپ نے ارشل شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو آپ نے ٹک اپ کیا یا اس کے وکیل بنے تو آپ کے سامنے ہے کہ قاتل کون ہیں اور قاتل کس طرح سے اپنے سارے معاملے کو کور اپ پرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جب کچھ اور خبریں ہیں وہ بھی ون بائی ون آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں نون لیگ کے سینئر رہنماء اور وزیرت دفاع خواج آسط نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ وہ تو تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہونے چاہیے انہوں نے مزید یہ بات کی کہ الیکشن و مذاقرات کی پیش کرش پر عدی حمل دیتے ہو کہا کہ سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے نیا امرانی محایتہ سامنے آنا چاہیے اور انہوں نے مزید کہا کہ صرف پارلیمنٹ نہیں بلکہ پجتر سالوں میں صرف پارلیمنٹ سٹیک ہولڈرز نہیں نہیں کیونکہ خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی سے سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور نیا امرانی محایتہ وہ بھی سامنے آنا چاہیے یہ جناب انہوں نے ایک سٹیک ہولڈرز دی ہے اور رانہ صلی اللہ کا بھی سافٹر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے جو بڑی دھنکیاں لگاتے ہیں بڑے پھنے گھاں اور اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتے ہیں بڑی تڑیاں لگاتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں تو جناب ان کا بھی سافٹر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور وہ انہوں نے ایک بہت بڑا یوٹر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو قتل کرنے کی دھنکی نہیں دی سیاسی وجود ختم کرنے کی بات نہیں کی تھی فطرہ اور جمہوریوں سے کٹھا نہیں چل سکتے اب جناب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے امران خان کو عمدہ ریکارڈ ٹی وی پر بیٹھ کر قتل کرنے کی دھنکیاں دیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم امران خان کو راستے سے اٹائیں گے چاہے جمہوری ہم ہو چاہے غیر جمہوری چاہے اصولی ہو چاہے غیر اصولی اب وہ کس کی شہگوں پر یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کس کو ساتھ ملا کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امران خان صاحب اپنے قاتلانہ حملے پر جو ہے وہ نامزد کر چکی ہیں کہ انہوں نے امران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے اور پھر اس ساری صورتحال میں یہ بڑا بازے ہے کہ اب رانہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بیان سے مکر چکے ہیں کیونکہ اب ان کے گش کنجا جو ہے وہ تنگ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان طریقے ساتھ نے ان کی ویڈیوز کو انگلیس ٹرانسلیشن کروا کر پوری دنیا میں پھلانے کا فیصلہ کیا ہے اب جناب آج ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو امران خان صاحب کے لیے پہلی فتح آئی ہے ان کے لیے پہلی مبارک آئی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے تمام فیصلوں کو اڑا کے رکھتیا ہے اور جو غیر قانونی کام کیا گیا غیر آئینی کام کیا گیا چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو ان کے گھر کا دھوپی ہے ان کے گھر کا نوکر ہے شریف خاندان مافیا کا اور اسٹابشمنٹ کا ان کے گش کھڑا جو ہے آج سپریم کورٹ میں مزید تنگ ہو چکا ہے اور پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ٹاننگ جنرل بیریسٹر شداد آتا لہی جو ہیں وہ اپنے مہودے سے مصطافی ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو سمجھایا تھا کہ سپریم کورٹ میں ہم اس معاملے کا دفاع نہیں کر سکیں گے تو جب حکومت نے اس غیر آئینی کام کیا الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی چھے ماہ کے لیے انتخابات کو ملتوی کیا گیا تو فوری طور پر وہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ جناب اپنے مہودے سے مصطافی ہو جاتے ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں میں طرح کچھ اور خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت نے انتخابات ملتوی کیس میں فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے اور جو وزیر قرونہ ہے آدم ردی تارڑ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں از خود نوٹ اس کیس میں رشتہ روز دو جزیس آئیبان کا اقتلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اقتلافی نوٹ کے مطابق چار تین کے تناسب سے درخواستیں مسترد کی گئی ہیں اور آج امید ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ سامنے آ جائے گا اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ملودہ بینٹ سے استدعا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور فل کورٹ کا تیرا رکنی بینٹ ہونا چاہیے جو یہ معاملہ سنیں ایسے مقدمات میں بہان دور کرنے کے لیے فل کورٹ بننا چاہیے آرٹیکل ایک سے چلاسی تین کے تحت اقتیارات طریقہ کار کے تحت جو ہیں وہ آنے چاہیے لیکن درہ آپ کو سامنے میں کچھ اور خبریں وہ بھی رکنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کیا ریمارکس دیئے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے اور چیف جسید عمر اطاب بندیال صاحب کی سبراہی میں آج الیکشن ملتوی کیس میں انہوں نے آج پانچ اکمی بینٹ سماعت کی اور جسید جیازال احسن جسید منیب اکتر جسید امین الدین خان اور جسید جمال مندخیل جو ہیں وہ اس بینٹ میں شامل تھے دورانے سماعت چیف جسید عمر اطاب بندیال صاحب انہوں نے جناب یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ نئے اٹارنی جنرل کو خوش آمدیت کہتے ہیں پہلے اٹارنی جنرل کو سنیں گے انہوں نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ اچھی نیت کے ساتھ یہ کیس سن رہی ہے اور اس کیس کو لٹکانا نہیں چاہتی سیاسی جماعتوں کو فریق بنانے کے لیے اٹیشنل اٹارنی جنرل نے نکتہ اٹھایا تھا سیاسی جماعتوں کے فریق بننے کا معاملہ بات میں دیکھیں گے آج کل سیاسی پارہ بہت اوپر ہے سادہ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر الیکشن کمیشن کا اکتیار ہے تو بات ختم ہو جائے گی دو ججز کا اقتلافی نوٹ کو دیکھا جائے جن کا اپنا نکتہ نظر ہے اور دو ججز کا اقتلافی نوٹ جو ہے وہ موجودہ کیس سے براہراس تعلق نہیں رکھتا یہ انہوں نے یہاں پر حکومت کی دجیاں اڑا کے رکھتی ہیں جو عظم نظیر تاریخ کہہ رہے ہیں کہ چار تین کا جو فیصلہ آیا ہے اور وہ جو ججز کا اقتلافی نوٹ ہے تو چیپ تسیز نے کہا کہ وہ اس کا براہراس کیس سے تعلق نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ جمہوریت کے لیے قانون کی حکمانی لازم ہے قانون کی حکمانی کے وغیر جمہوریت نہیں چل سکتی سیاسی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوگا تو مسائل بڑھیں گے اور انہوں نے اٹرنی جنرل نے فل کورٹ بنانے کی جو ہے وہ استعداق کر دی اور پھر اٹرنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے دو جیز نے بہلے فیصلہ سنا بیا ہے اور اس وقت چیپ جسیز نے ریمارکس دیئے کہ اس وقت سوال فیصلہ کا نہیں الیکشن کمیشن کے اکتیار کا ہے یہ بڑا اہم ہو چکا ہے اور پھر ساتھ ہی جو سکتے اہم ترین ریمارکس ہے چیپ جسیز پاکستان جسیز عمرہ تاب بندیال صاحب کے وہ بڑا انپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیپ جسیز نے انتخابات کے لیے ان تنخواہوں میں کٹوٹنی کی تجویز دے ڈالی ہے اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ بیس رب چاہیے یہ رقم الیکشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے تنخواہوں پر کٹ لگائیں لیکن اس بڑے مسئلے کو حل ہونا چاہیے چیپ جسیز پاکستان جسیز عمرہ تاب بندیال صاحب نے کہا کہ آپ الٹے ہو جائیں آپ پٹھے ہو جائیں آپ مر جائیں آپ مر جائیں دشتگردی آج ہے جو مرزی آج ہے پاکستان میں مازی کندور میں انتخابات ہوتے رہے آج کانور کا معاملہ بن چکا ہے آج ادریہ کی وقار و عزت کا معاملہ بن چکا ہے تو کسی صورت جو ہے وہ ہم الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے چاہے آپ دنخواہوں میں کٹوٹی کریں لیکن انتخابات ہوں گے ہر صورت ہوں گے اور آپ اس سے پیچھے نہیں مٹ سکتے چیپ جسیز پاکستان جسیز عمرہ تاب بندیال صاحب کے یہ اہم بیمارک سے ثابت ہو رہا ہے کہ تیس ایپل سے الیکشن جو ہیں وہ آگے نہیں جائیں گے اور مرودہ چیپ جسیز بند کمروں کے فیصلوں کو اڑا کے رکھتیا ہے جو کہہ رہے تھے کہ جس کون ہوتے ہیں پاکستان کی مستقبل کو فیصلہ کرنے والے ہم فیصلہ کریں گے نہیں آج پاکستان کی عدلیہ اور 22 کروڑ عوام فیصلہ کرے گی اور 22 کروڑ عوام پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے چیف جسیز قدہ کھڑی ہو چکی ہے اور اس چیز جسیزیں جھکرے سے جب انکار کر دیا تو بہت ستا پریشر جو ہے وہ طاقتوروں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن چیف جسیز بندیال صاحب کو سلام ہے کہ انہوں نے آج عدلیہ قانون کی بات کی ہے انہوں نے آج پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہش کی بات کی ہے اور بند گمروں کی فیصلوں کو جس طرح سے اڑا کر رکھتی ہے وہ ان کے لئے جناب موت کا سماہ ہے جو سمجھ رہے تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ آٹھ اکتوبر تک چلے جائیں گے اور پلین کے مطابق بھی یہی ہے کہ چیف جسیز ریٹائر ہوں گے اور صدر کی ملازمت پوری ہوگی تو الیکشن کروائیں گے درواز الیکشن نہیں کروائیں گے تو الیکشن جو ہیں وہ 130 ایپل کو ہوئی ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ایک بہت بڑے ریمارک سیئے ہیں تو جناب ایک اور حبر ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جی ایڈشکیو پر جو گرم دیشاہ الٹا گیا ہے وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہو چکا ہے دیکھیں فوج نے الیکشن کے لئے سکیورٹی دینے سے معادرت کر دی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پر آئیہ سائی آئی بی تمام قانون افس کرنے والی دارج ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور تمام اداروں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ پاکستان میں دشتگردی بہت بڑھ چکی ہے تو لہٰذا پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے پلان بھی یہ سب کچھ چل رہا تھا لیکن اس تاریس روتی حال میں آج جسیس مریب اکتر صاحب نے جو ریمارک سیئے ہیں وہ بڑے تاریخی ریمارک سیئے ہیں کیونکہ آئین کے دہل فوش یہ قائدارہ پابند ہے ان کی زمداری ہے کہ الیکشن کے دوران ڈیوٹی دی جائے آپ کون ہوتے ہیں یہ رکنے والے کہ ہم ڈیوٹی نہیں دیں گے پاکستان کے حالات بہت بہت خراب ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ دشتگردی کے دوران انتخابات بھی ہوئے پہلے بھی ہوئے تو اس کی سب سے بہت قیمت جو ہے وہ سیسدانوں نے چھکائی تھی تو لہٰذا اب بھی انتخابات ہوں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ آج سب پرندہ پھیرا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جھکنے سے ساپ ساپ انکار کر دیا ہے لیکن جب آپ ایک اور لڑائی جو ہے وہاں پر شروع ہوئی ہے شہباز شیخ کی قومی اسمبلی میں ایک تقریر ہے اس نے چنگاری لگا کے رکھتی ہے اور نئی آگ بھڑک اٹھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سب پاکستان کے آرمی چیف کو حکومت کی جانب سے بریف یہ کیا جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے وہ وزرعظم بنیں گے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جب وہ وزرعظم بن گے انتخابات اگر ہوگے پنجاب اور کے پی کے میں تو وہ وفاق کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سن جیتے ہیں گے الیکشنز کو تو جب وہ آتے ہی آپ کی تائیناتیوں قرار دے دیں گے وہ ایک پٹیشن باہر کروائیں گے اور اس پٹیشن کے تحت آپ کی تائیناتیوں جو غیر قرار دے کر نیا آرمی چیف اپنی پسند کا اندار خان صاحب اپوائنٹ کریں گے یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی اور اس خبر کی کتنی صداقت ہے آج شہبار شیف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک خطاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی سو فیسد میریٹ پر ہے اور جنرل آسی مرین جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اب آپ نے یہاں پر دادا لگانا ہے جو خبر میں نے آپ کو دی تھی اور اسی خبر کو ریلیٹ کریں آج شہبار شیف کی تقریر کے سیملے کے ساتھ کہ جنرل آسی مرین کی تائیناتی جو ہیں وہ جناب میریٹ کے اوپر ہے تو اس سے اندارہ لگائیں کہ جنرل آسی مرین صاحب کو کیا حکومت کی طرف سے بریفنگ دی جا رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ امان خان صاحب آتے ہی آپ کی تائیناتی اکراد امکر آپ دے دیں گے تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ملیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اسٹابیشمنٹ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ذات ملا کر امان خان پرندہ پھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو قومی اسمیل سے آج یہ میسیج بھی چلا گیا ہے کہ امان خان صاحب اکسادش کر رہے ہیں اور منیب اکتر سہیل ورائز یہ خبریں جو ہیں وہ اندار ریکارڈ ٹی وی پر دے چکے ہیں تو یہ اب تک کس طرح اتحال ہے جو میں نے آدکستان میں رکھی اللہ عنہ کے بات پاکستان زندہ بات